بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم اپنے کچن میں کیفے سٹائل سپر کرسپی چلی گارلک پوٹیٹو ویجز ریڈی کریں گے ان کا ٹیکچر اوپر سے سپر کرسپی لیکن اندر سے یہ بلکل سوفٹ ہوتے ہیں تو بچوں اور بڑوں سب ہی کو پسند آنے والی اور انسٹنٹ بن جانے والی اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کیلئے سب سے پہلے میں نے آدھا کلو آلو لیے ان کو واش کیا اور اس کے بعد ان کو چھیل لیا اب ان کی کٹنگ کریں گے سب سے پہلے میں سینٹر سے آلو کو کٹ کر لوں گی اور اس کے بعد اب میں اس کے چار سلائسز کروں گی یعنی مجھے ایک آلو کے آٹھ سلائسز کٹ کرنے ہیں باقی کے سارے پٹیٹوز بھی میں اسی طرح سے کٹ کر لوں گی اور اس کے بعد ان کو پانی میں ہی ڈپ کر کے رکھ دوں گی جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آلو چھیل دینے کے بعد کالے پڑ جاتے ہیں تو ان کو سیپ کرنے کے لیے پانی میں ڈپ کرنا ضروری ہے اب دوسری طرف پین میں میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں تقریباً ایک کھانے کا چمچ نمک ایڈ کر کے مکس کر دوں گی نمک میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ ہمارے پٹیٹوز میں نمک کا فلیور آ جائے کہ دیکھئے پانی اُبلنے لگا ہے اب میں پٹیٹوز اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور مجھے ان کو 50% تاک کپ کرنا ہے تو اس کے لیے میں ان کو 5 منٹ تاک پانی میں اُبلنے لگا ایکزیکٹ 5 منٹ کے بعد میں پٹیٹوز کو پانی میں سے نکال لوں گی اور ان کو اب ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب اس کی کوٹنگ کے لیے ہمیں ویٹر ریڈی کرنا ہے تو اس کے لیے ایک باور میں میں نے 3 ٹیبل سپون میدہ لے لیا 3 ٹیبل سپون میں اس میں کون فلور ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون میں اس میں رائس فلور ایڈ کروں گی گالک پاودر ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم اگر آپ کو گالک کا فلیور زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ ایک ٹی سپون یوز کر سکتے ہیں چکن پاودر ایک ٹی سپون پیپرکا پاودر ایک ٹی سپون سالٹ میں اس میں ہاف ٹی سپون یوز کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو ارجس کر سکتے ہیں تمام ڈرائی انگریڈینٹس کو میں مکس کروں گی اور اس کے بعد کھنٹے پانی کے ساتھ میں اس بیٹر کو ریڈی کروں گی آہستہ آہستہ میں اس میں پانی آئیڈ کروں گی اور اسے مکس کروں گی اور ایک سمودھ سا بیٹر ریڈی کر لوں گی ان ویجز پر کیونکہ کوٹنگ بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہوتی اس لیے جو بیٹر دیار کریں گے اس کو بہت زیادہ ٹھیک نہیں بنانا بلکہ اس کو پتلا رکھیں گے اب ان ویجز کی کوٹنگ کی طرف آتے ہیں فرسٹ ٹیپ میں تو میں سپریٹلی ایک ایک سلائس پر کوٹنگ کر رہی ہوں اور ٹرے میں رکھ رہی ہوں اس ٹیج پہ آپ اس طرح سے تیار کر کے ان کو فریز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب بھی اچھے سے فریز ہو جائیں تو زیپ لک بیگ میں ڈال کر آپ ان کو سیف کر لیں اور جب آپ کو انہیں فرائے کرنا ہو نکالیں اور فرائے کر کے یوز کر لیں دوسرا میتھڈ جو ہے اس میں یہ ہے کہ باول میں میں نے سارے کے سارے پٹیٹوز ایڈ کر دیے اور ان کے اوپر میں نے کوٹنگ کر دی جیسے کہ میں فوک سے ان کو میکس کر رہی ہوں اب ان کو میکس کر لیں اور ان کی کوٹنگ کر لیں اور انسٹنٹلی ان کو فرائے کر کے یوز کریں آئل کو میں نے پری ہٹ کیا ہوا تھا اب درمیانی آنچ پر ان بیجز کو میں اس میں ڈوب کر کے فرائے کروں گی اور ڈالتے ہوئے اس کا خیار رکھوں گی کہ یہ آپس میں جڑنے نہیں پائیں تاکہ ان کی کوٹنگ خراب نہ ہو جائے اور اس میں زیادہ چمچ بھی نہیں جلانا ان کو بس ڈال کے فرائے ہونے دینا ہے آلو کیونکہ ہم آلو کیونکہ ہم آلریڈی کوک کر چکے ہیں تو ان کی کوکنگ میں ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ہمیں صرف اتنا ہی ویٹ کرنا ہے کہ ان کے اوپر گولڈن براؤن کلر آ جائے اور یہ اچھے سے کرسپی ہو جائیں چار سے پانچ منٹ کے بعد آلو اچھے سے کرسپی ہو چکے ہیں اور ان پر بہت ہی خوبصورت گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اب میں ان کو آل میں سے نکال رہی ہوں اب میں ان ویجز کے لیے بٹری سپائسی گارلک فلیور کوٹنگ ریڈی کروں گی جو کہ ان کے ٹیسٹ کو اور بھی زیادہ اچھا کر دے گی اس کے لیے براؤن میں سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا آل ڈالا ہے آل میں اس لیے یوز کر رہی ہوں تاکہ ہمارا بٹر جلے نہیں اس کے بعد ایک ٹیبل سپون میں اس میں بھر کے مکھن کا ایڈ کر رہی ہوں اس کو ایڈ کر دینے کے بعد تھوڑا سا میڈ کروں گی اور ساتھ ہی میں تین سے چار کلووڈ میں نے لسن کے پیس کر رکھے ہوئے تھے ان کو ایڈ کر رہی ہوں ان کو ایڈ کر کے اب تھوڑا سا مجھے ان کو فرائے کرنا ہے تاکہ لسن کا کچھاپن ختم ہو جائے جیسے ہی لسن کا کلر چینج ہوا تو میں نے اس میں دو کھانے کے چمچ بھر کے کوئی انڈر لیوز جو کہ میں نے چاپ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دیئے اور ساتھ ہی میں فلیم کو آف کر رہی ہوں اب اس میں میں ہاف ٹی سپون کو ٹی بھی لال مرچ ایڈ کر کے مکس کر رہی ہوں سارے کے سارے ویجز اس میں میں ڈال کر فولڈ کر لوں گی سب سے آخر میں ان پر میں ہاف ٹی سپون اورگینو لیوز سپریڈ کر رہی ہوں ان کو مکس کر کے ہم ان کو پلیٹر میں نکال لیں گے لیجئے بیوگرز یمی انڈ ڈیلیشیس چلی گارلک ویجز ریڈی ہیں آپ ان کو کیچپ کے ساتھ یا پھر مائنس کے ساتھ جس کے ساتھ چاہیں انڈوائے کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ